اسلام علیکم پیارے دوستوں کے حال چلے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیریت سے میرا نام ہے میر سفیولا مری بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفیولا ایڈیٹنگ تو گائز موسٹ ویلکم کرتا ہوں میں اپنے اور آپ کے ہمارے اس یوٹیوب چینل سفیولا ایڈیٹنگ تو گائز یار بہت سارے دوست کمنٹس کر رہے تھے کہ یار فاریو کی ٹرک بتاؤ فاریو کی ٹرک بتاؤ ٹک ٹک کی کوئی سیٹنگ بتاؤ ٹک ٹک کی کوئی سیٹنگ بتاؤ تو فائنلی آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ کی ویڈیوز کو کیسے فاریو پیج پہ چلا سکتے ہو تو گائز بنے رہیے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک اگر آپ اس ویڈیو کی ایک پارڈ بھی سکپ کر دیتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا کہ آپ اپنے ویڈیو کو کیسے فاریو میں چلا سکتے ہو تو مزید آپ میری اکاؤنٹ کو وزیٹ کر سکتے ہو اکاؤنٹ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا ہے جب سے ٹک ٹک بند ہوا ہے اسی ٹائم کو میں نے یہ اکاؤنٹ بنایا تھا اور ابھی بھی آپ ویوز اس پر چیک کر سکتے ہو لائک وغیرہ بھی آپ اس اکاؤنٹ کے چیک کر سکتے ہو تو گائز اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا کیونکہ ہمارے ویڈیو ہماری چینل کے اندر ایسے ٹرکس وغیرہ ٹرکس وغیرہ آتے رہتے ہیں اس چینل کے اندر تو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دینا کیونکہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے گی اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے گے اور آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار پلیز ایک لائک کر دینا دیکھو لائک کرنے سے آپ کا نا خرچہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہو جاتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حوصلہ آپ زائی ہو جاتا ہے ہم آپ کے لئے اچھے اچھے ٹرک لے کر آیا کریں تو چلیے گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر پلس کے آئیکن پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اب یہاں پر آپ کو اپلوڈ پر کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے اپلوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیلے میں جو پڑا ہے وہ آپ کو سمپلی یہاں سے اٹھا لینا ہے آپ کو اس کے بعد اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ نیکسٹ کر دوگے تو یہ ویڈیو آپ کا یہاں سے یعنی کہ انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ انٹر کرنے کے بعد یہاں سے میں تو پہلے میرے پاس ویڈیو پڑھا ہے میں آپ کو بتانے کیلئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر ریکارڈ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو لال بٹن ہے اس پر کلک کر دوگے تو آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو کے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو اپنے اس اکاؤنٹ کی اندر ایک ویڈیو پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو بیک آ جانے تھری ڈیٹس پر آپ کو کلک کر دینا ہے میں آپ کو دیکھو ٹرک بتاؤں گا تو جلدی بتاؤں گا باقی یہ پانچ منٹ دس منٹ والی ویڈیو آپ کو آپ کے ساتھ جگہی مارنا یہ بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے اب جو بھی بات ہے میں صاف کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور جو جھوٹ سمجھتے ہیں تو سمجھنے دو جن کو یہ ویڈیو جھوٹ لگتا ہے تو وہ اسکپ کر کے جا سکتے ہیں باقی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے لیے لے کے آئے ہوں ٹرک جو ویڈیوز کو بھی نہ دیکھے اور وہ ویڈیوز پہ آکے میسیج کرے یار ٹرک دو یہ ٹرک دو یار دیکھو ہم یوٹیوب پہ بھی آپ کے لیے ٹرک وغیرہ علاقے آتے ہیں جو کہ آپ کو روبرو کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد کسی وغیر آپ کو کلیر کر دینا ہے اپنے اکاؤنٹ کے ٹھیک ہے باقی اس کے بعد یہاں پر آپ کو لینگوچ وغیرہ سلیک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو رپورٹ پہ کلک کر کے یہاں پر آپ کو دو چار اپنے دوسرا اکاؤنٹ اوپن کر دینا ہے اب دوسرا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو فوریو پیچ پہ چلے ہیں اس پر نو ازار لائک آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر آپ کو سرچ بار میں یہاں کے ڈسکور میں جانا ہے ٹھیک ہے ڈسکور میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے اس آئی ڈی کو سرچ کر دینا ہے جس پہ آپ نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو میرے پاس یہ ہے میرا آئی ڈی مری بلوچ کے نام مری شکری کے نام سے اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کو یہاں پر آئی ڈی آپ کو سرچ کر کے یہاں پر جیسے آپ کی آئی ڈی آجائے آئی ڈی کے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ کو اپنا آئی ڈی اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جا آپ نے جو ویڈیو ابھی اپلوڈ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو سمپل سے کلک کر دینا ہوگا اور کچھ بھی نہیں کر دینا ہوگا ویڈیو کے اوپر آپ کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر ڈبل ٹائپ کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ کریں میرے اکاؤنٹ کی ساتھ نہیں کریں کیونکہ میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے لائک کرنے کے بعد آپ کو دو بار ویڈیو کو فل لازمی واج کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ ویڈیو کو واج نہیں کرو گے تو یہ ٹرک آپ کے پاس کام نہیں کرے گا آپ اپنے ویڈیو کو واج کریں میرے کے نہیں ٹھیک ہے میرے اوپر احسان نہیں کریں آپ اپنے خود کے اوپر احسان کریں ٹھیک ہے باقی اس کے بعد یہاں پر آپ کو ویڈیو واش کر دینا لائک بھی کر دینا اس کے بعد کمنٹ پر آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ لکھ دینا ٹھیک ہے 4-5 کمنٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے جتنا کمنٹس کریں گے آپ کی ویڈیو کی ریچ زیادہ ہو جائے گے اور واش ٹائم بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر شیئر کے بٹن میں جا کے آپ شیئر کے بٹن میں جا کے دس بار بھی کپی لنک کریں بیس بار بھی کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر پہ بٹن پہ کلک کر گیا در پہ کلک کر دو اس سے آپ کو ہی فائدہ ملے گا اب آپ ایک بار ویڈیو کے لنک کوپی کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر سو سے پچانوے پرسن واش ٹائم مل جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اس ویڈیو کو وائرل کرنے کا جو چانسز ہیں وہ شیئر کے بٹن پہ جا کے چار بار آپ کو اس ویڈیو کے لنک کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے تو آپ کی ویڈیو کے کام تمام ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر شیئر کے بٹن میں جا کے آپ کو رپورٹ پہ کلک کر دینا ہوں گا میری موبائل کی بیٹری بھی لوگی ہے میں چارٹ پہ لگا دوں اب یہاں پر آپ کو رپورٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے رپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد رپورٹ کا جو آپشن ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا جائے گا یہاں پر آپ کو کوئی ایسی پراکسی لگا دینا ہے جو کہ آپ کو کو نقصان نہ دے اب جیسے ہو گیا فرانس ہو گیا یونائیٹڈ ہو گیا کینیڈا ہو گیا وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک آٹو نہیں کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ آٹو کر دو گے تو اس سے آپ کے اکاؤنٹ کو نقصان ہو جائے گا کیونکہ آٹو کبھی کنیکٹ ہوتا ہے یو ایسے کبھی کینیڈا ہے اس کا کوئی بھی یعنی کہ پرپر طریقہ نہیں ہے کبھی کون سا آپ یعنی کہ سٹی لگ جاتا ہے کبھی کون سا اسی طرح کیسے آپ کو ایک ہی پرپر لگا دینا ہے ایک ہی یعنی کہ کنٹری آپ کو سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کنٹری سیلیکٹ کر دینا کے بعد یہاں پر آپ کو مسیلائیڈنگ پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کوویڈ ٹھیک ہے کوویڈ انیس یہ آپ کو یہاں پر مسیلائیڈنگ انفورمیشن یہ رپورٹ آپ کو ایک لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو ایک اکاؤنٹ اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو چار سے پانچ اکاؤنٹ لازمی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اکاؤنٹ سے رپورٹ کر دیا مسلائیڈنگ انفرمیشن کے بعد آپ کووڈ مسلائیڈنگ انفرمیشن ایک رپورٹ یہاں سے کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو وائلنٹ ان گریپس کانٹیکٹ پر ایک رپورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوسرا اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو تیسرا اکاؤنٹ اوپن کر کے یہاں پر آئی جسے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کا جو ویڈیو کا واجٹا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ benchmark نیو ایک ہدھر والا report کر دینا ہے ٹھیک ہےھر والا report جیسے کر دوں گے آپ کو ناستrukt میں ادھر والا ایک report یہاں پر کر دینا ہے اس پینو اب 뭔가 کرنے کے بعد آپ کو اکھر والا report Please t virtually partir میں کھر دینا ہے ایک烙 پانچ report آپ کی پاس میرے پانچ report آپ اپنے ہر ویڈیو کے ساتھ لگایا اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جاہاں پر رپورٹ کرتے ہیں ٹک ٹوک ٹیم سمجھتا ہے کہ یار پھلانے کنٹری سے ایک رپورٹ آیا ہے ایک رپورٹ آیا ہے وہ بھی ایک ویڈیو میں تو آپ کی ویڈیو جائے گا انڈری ویو میں انڈری ویو میں نہیں بھی جا سکتا ہے جا بھی سکتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اب جیسے اگر آپ انڈری ویو میں گیا تو آپ کی ویڈیو کے دیکھ بال ہوگی کہ آپ کی ویڈیو میں کیا غلط تھا کیا صحیح تھا آپ کی ویڈیو کو لوگ رپورٹ کر دیں اب جب آپ کی ویڈیو دیکھی جائیں گے اگر آپ کی ویڈیو میں کوئی غلطی نہیں تھی تو آپ کی ویڈیو وہاں سے واپس کر دیا جائے گا اور آپ کی اکاؤنٹ کو بارہ لوگوں بیس سے بارہ لوگوں کے ساتھ آپ کی ویڈیو کو شیئر کریں گے اب دیکھو کہ آپ کی ویڈیو کو ٹک ٹوک والے بیس سے بارہ لوگوں کے تک شیئر کریں گے ان کو دکھائیں گے اگر ان بارہ لوگوں میں سے آپ کے ویڈیو میں پھر سے ایک رپورٹ آ گیا تو آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹک ٹوک والے چیک کرنے کے لیے ان بارہ لوگوں کے پاس سینڈ کر دیتے ہیں اب بارہ لوگوں میں سے ایک لوگوں نے بھی آپ کا رپورٹ کر دیا آپ کی ویڈیو کو تو آپ کی ویڈیو ریموو ہو سکتا ہے اگر ان بارہ لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو ویوز بھی کیا لائک بھی ہے تو آپ کی ویڈیو وائلل ہو گیا سمجھ لینا ٹھیک ہے اب یہی تھی پراپر ٹرک اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر کے گھنڈی کا بٹن دبا دینا کیونکہ ہمارے چینل کے اندر ایسی ایسی ویڈیوز آتے رہتے ہیں اوکیل آفیز بھائی بیڈے کر کیپ شمائل کیپ واجنگ